یہ ہے ایفریقہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کانٹیننٹ جو بشمار نیچرل ریسورسز سے مالا مال ہے پوری دنیا کی 30% نیچرل ریسورسز ایفریقہ میں پائے جاتے ہیں چاہے وہ گولڈ ہو، ٹائمن ہو، یورینیم ہو، پلٹینیم ہو، ہائیڈرو سولر انرجی ہو یا پھر گیس اور آئل کے ریزرٹس اس کے علاوہ ایگری کلچر کے لیے بھی ایفریقہ کی زمین بہت زیادہ فٹائل ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود ایفریقہ دنیا کا سب سے غریب کانٹیننٹ ہے ایفریقہ کی 40% پاپولیشن شدید غریبی کا شکار ہے لیکن ایسا کیوں ہے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ایفریقہ آج صرف غریبی، بھوک، کرپشن اور پولٹیکل انسٹیبلیٹی کی وجہ سے ہی کیوں جانا جاتا ہے عام طور پر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ اس سب کی وجہ ویسٹرن کنٹریز کا اپنے فائدے کے لیے ایفریقہ کو ایکسپلائٹ کرنا اور پھر ایفریکن لوگوں میں میس لیل کا کرپشن کا ہونا ہے مگر بات صرف اتنی سے ہی نہیں ہے ایفریقہ کی جیوگرافی کا بھی ایفریقہ کی غریبی میں بہت بڑا ہاتھ ہے اسی طرح کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں جنہوں نے ایفریقہ کو اس حال میں پہنچایا ہے سچ یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکرس کریں گے کہ آخر وہ کیا ریزنز ہیں جنہوں نے ایسے ایفریقہ کو اتنا غریب بنا دیا ہے سب سے پہلے جو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ویڈیو کنٹریز کا ایفریقہ کو ان حالات تک پہنچانے میں بہت بڑا ہاتھ ہے کئی سو سال تک ایفریقہ ریٹن اور فرنچ ایمپائر کا حصہ رہا جنہوں نے اپنے فائدے کے لیے ایفریقہ کے بہت سے نیچرل ریسورسز کو ایکسپلائٹ کیا انیسویں صدی میں ایفریقہ سے فیزیکلی سٹرانگ لوگوں کو غلام بنا کر یورپن کنٹریز لے جایا جاتا اسی طرح ویڈیو پاورز کے بیچ ایفریقہ کو کنٹرول کرنے کی ہمیشہ سے ہی ایک قسل رہی ہے ایفریقہ کے ڈائمنڈ اور گولڈ کے ریسورسز کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں ایفریقن لوگوں کو غلام بنایا گیا کتنے ہی لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا یہ کام ویڈیو پاورز کیسے کرتی ہیں اور کس طرح کرتی ہیں اس پر ایک ہولی وڈ مووی ہے بلڈ ڈائمنڈ نام ہے اس کا آپ لوگ ضرور دیکھیں اسی طرح شیل پیٹرن کمپنی نے جو نائجیریہ میں کیا وہ ہم آلریڈی ایک ویڈیو میں بتا چکے ہیں دنیا کی سب سے بڑی فوڈ سپلائی کرنے والی کمپنی کارگل چوکلٹ بنانے کے لیے جو کچھ ایفریقہ میں بچوں کے ساتھ کر چکی ہے وہ بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تو نو ڈاؤٹ ایفریقہ کو اس حالات میں پہنچانے میں ویسٹن پاورز کا بہت بڑا ہاتھ ہے لیکن یہ ایکسپلائیٹیشن تو برٹش ایمپائر نے سب کانٹینین میں بھی کیے تھے سنگاپور میں بھی کیے تھے مگر یہ ساری کنٹریز آج ایفریقہ سے بہتر حالات میں ہیں اور پھر یہی پر آتی ہیں ایسے ایفریقہ کی جیوگرافک پرابلمز کسی بھی کنٹری یا کانٹینٹ کے لیے کورس پلائنٹ بہت ضروری ہوتے ہیں ایٹری پرسنٹ ریٹ سمندروں کے تھرو ہوتا ہے کورسٹ لائن اصل میں زمین کے اس حصے کو کہتے ہیں جو سمندر کے ساتھ ہوتا ہے اب میپ میں تو ایفریقہ کے کورسٹ لائن بہت بڑی معلوم ہوتی ہے کیونکہ قریبا ہر سائٹ سے اسے سمندر لگتا ہے مگر انفورچنٹلی ایسے ایفریقہ کا بھی میجورٹی کورس لائن اس قابل نہیں ہے کہ یہاں پر سی پورٹس بنائے جا سکے اور اسی لیے کورس پلائن کے بہت تھوڑے ایریا سے ٹریڈ سے کنیکٹڈ ہے دوسری طرف یورپ ایفریقہ سے چھوٹا ہے اگر اس کی کورس لائن اس سے زیادہ ہے اور اسی لیے دنیا کا چالیس پرسن سری سی ٹریڈ یورپ کنٹرول کرتا ہے اسی طرح سوائے ریور نائل کے ایفریقہ کا باقی اور کوئی دریہ اتنا کھلا نہیں اور نیویگیبل نہیں کہ اس میں بڑی کارگو شپس چل سکیں اسی لیمٹیشن کی وجہ سے ایفریقہ میں ٹریڈ کرنا ہمیشہ سے مشکل رہا ہے اور ایک اور چیز جس نے ایفریقہ کو فائنینشلی بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ ہے سمندری لٹیرے جنہیں ہم انگلیش میں پائیلٹس کہتے ہیں ہون آف ایفریقہ کا یہ سارا ایریا کارگو اور کمرشل شپس کے لیے شاید دنیا میں سب سے خطرناک پوائنٹ ہے کیونکہ یہاں پر صوباری پائیلٹس ہیں جو یہاں سے گزرنے والے ٹینکرز اور دوسری کمرشل شپ پر اٹیکس کرتے رہتے ہیں کیونکہ 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 موسیقا موسیقا موسیقا